مفتی ارباب شمسی کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے افیشل چینل مفتی ارباب کو سبسکرائب کریں بھئی آپ نے تو اپنے دل میں احساس کمتری پیدا کری کہ میں اس سے کم ہوں اس سے زیادہ ہوں آپ سمجھئے اللہ تعالی نے کیا کہیں لکھا ہے قرآن میں یا کہیں حدیث کی ذریعہ ہمیں بات بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف مولوی سے مفتی سے حافظ سے عالم دین سے سترمہ زیادہ محمد کرتے بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے میں تو ہر ایک بندے سے چاہے وہ گندہ ہو گندہ کا مطلب گناہوں میں گندہ ہو چاہے وہ اچھا انسان ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو میں تو ہر ایک سے ستر ماہوں کے برابر محبت کرتا ہوں تو جو خدا ہم سے ستر ماہوں کے برابر محبت کرنے والا ہے کیا وہ ہم اس کے ولی نہیں بن سکتے ہر ایک انسان ولی بن سکتا ہے ہر ایک انسان متقی پریزگار بن سکتا ہے بس ذہن میں بٹھانے والی بات ہے اگر ذہن میں ہم نے یہ بات بٹھا لی کہ ہم اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پریزگار بندے بن سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی بن جائیں گے یہ ڈیپارٹمنٹ صرف خاص ہوگا نہیں ہے یہ ہم نے ہی بنایا ہے ڈیپارٹمنٹ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنا یہ ہوگئی پہلی بات ذہن میں بھی ڈھالی دوسری بات سب کو بتائے کہ قرآن کریم کیا چیز ہے اللہ کی آسمانی کتاب ہے اللہ نے اس کے ذریعے سے ہر چیز ہم تک ہوچائی ہے تو اس قرآنی ہرایت پر اس قرآنی کتاب کی آیات کو پڑھنا زوانی پڑھنا یاد کرنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ مت پڑھئے آپ ایک آیت پڑھئے اس کا ترجمہ سیکھئے اور اس پر عمل کریے یہ ہے اصلی تقادہ قرآن کا حق ادا کرنے کا پہلی بات تھی ایمان کی اور تقوی کی دوسرا کیا ہے کہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنا ہے قرآن کا حق کیسے ادا ہوگا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کی ایک آیت سمجھنی ہے اور ایک آیت سمجھتے ہی اس پر عمل کرنا ہے تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی بہتری مزجد آئی یوں سمجھئے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کوئی آدمی کسی کا فین ہے کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کا فین ہے بڑے آدمی کا فین اگر اس کو اپنے فین کو خط لکھ کے بھیجے کہ بھئی فلا بھئی فلا کہ میں آپ کا یعنی میں سمجھ لیجئے میں کسی کا فین ہوں مثال کے طور پر یہ سمجھئے کہ میں معطاری جمیل صاحب کا بہت بڑا فین ہوں یا فلا کسی بڑے عالمی کا بہت بڑا فین ہوں وہ مجھے خط لکھ کے بھیج دیں کہ بھئی مفتی عرباب یہ تمہارے لیے خط آیا ہے تو میں جو پڑھوں گا جو پڑھنے میں میرے جذبات ہوں گے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ امت کو مخاطب کر کے سب کچھ قرآن میں لکھا ہے تو اسی محبت کے ساتھ اسی جذبات کے ساتھ ہمیں قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کی آیت میرے لیے ہی بنی ہے میرے لیے ہی اتاری گئی تو میرے بھائیوں دوستو یہ کام کرنا بہت ضروری ہے قرآن کو صرف کتاب مت سمجھ کے چھوڑ دیجئے قرآن کے اندر ایک بہترین ہدایت ہے قرآن کے اندر چھوڑی سے چھوڑی سے لے کے بڑی سے بڑی تفصیل موجود ہے ہر ایک چیز موجود ہے لیکن کیا کرنا پڑے گا ہر کسی چیز کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا گھسانا پڑے گا اس کام کے اندر تو میرے بھائیوں دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا تب ہی زندگی کے اندر کیا ہوا فائدہ ہو